ہلو فرینڈ آج ہم نے یہ بہت خوبصورت سا بی بی ڈریس ریڈی کیا ہے اور یہ ہمارے پاس پلین کپڑا تھا تو اس کے لیے ہم نے کچھ ایم رائی ڈی پیچز یوز کی ہیں اور کچھ جو لیسس تھی ہیں ہمارے پاس ایکسٹرا ہم نے وہ یوز کی ہیں تو اس کا اسٹرپ جو تھا وہ ہم نے کورٹن لیا تھا اور اس کی اورگنزہ کی ہم نے فیرل اسٹینوں میں لگائی ہے اور سلیپز میں اور ڈپٹا بھی ہم نے اس کا اورگنزہ ہی لیا ہے تو آئیے اس کی کٹنگ دیکھ لیتے ہیں تو لینڈ جو ہم نے اس کی لیے ہے وہ ٹوئنٹی تھری انچز لی ہے اور جو ویٹ لی ہے وہ ہم نے نائنٹین انچز لی ہے اور یہ ہم نے دو پیسز لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے فرنٹ والے کو ہٹا کے بیک والے کی کٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ فائف انچز کے جسے کے بی بی شولڈر ہوتے ہیں تو یہاں میں نے ہاف انچز ایکسٹرا لیا ہے کیونکہ اس کی کٹنگ ہم بعد میں اس کو سیٹ کریں گے اور جیس سائز ہم نے اس کے سیون انچز لی ہے اور ویسٹ آئیز ہم نے اس کی سکس پوائنٹ فائف انچز رکھی ہے اور فائف انچز کے ہی ہم نے اس کے آر مول رکھے دے تو اس کو ہم نے پہلے کٹنگ کر لینا ہے بیک والے کو اب بیک پیس ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے اب ہم نے فرنٹ والے پیس کو رکھنا ہے اور فرنٹ والے پیس نائنٹین انچز کا ہے تو ہم نے سائٹ سے سیون انچز کا مارک لگانا ہے آپ بیچ میں سے بھی سینٹر سے ٹوٹل 5 انچز کا کپڑا لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ نشان لگا کے بھی آپ کو بتا دیا ہے یہاں پہ میں 2.5 انچز کی دونوں طرف سے پلیٹ اٹھا کے اس کے بیچ میں سینٹر میں رکھوں گی تو یہ اس طرح سے پہلے میں نے نشان بنا لینا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں 2.5 انچز کی میں نے پلیٹ رکھی ہے تو ٹوٹل پلیٹ 5 انچز کی ہو جائے گی اس میں اور 10 انچز کا میں نے مارک کر کے اور یہاں تک میں نے نشان لگا لینا ہے اور یہاں پہ میں نے اسٹیچ لگا لینا ہے ادھر تک ہم نے یہاں پہ اسٹیچ لگا لینا ہے تو یہاں ہماری اسٹیچ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم نے کھولنا ہے اور اس کو بیچ میں سے ہم نے اس طریقے سے پلیٹس کو بٹھا لینا ہے دونوں طرف سے ہمارا کپڑا آنا چاہیے اس کو ہم نے آئرن کی ہلف سے سیٹ کر لینا ہے اس کو اب ہم نے ڈبل فول کر لینا ہے اور جو ہمارا بیک والا پیس تھا اب وہ رکھ کے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو ہم 5 انچز کے 3-4 یئر بیبی کے شالڈر لیتے ہیں تو یہاں میں نے 5.5 انچز لیا تھا تو ہاف انچز کا ایکسٹرا کٹ کر دیا تھا اور اسی طریقے سے چیز سائز بھی میں 13 انچز کے تیار رکھتی ہوں اور 12 انچز کی ویسٹ رکھتی ہوں تو آپ نے اسی حساب سے لینا ہے اب ہم نے سیلپس کٹنگ کر لینا ہے تو سیلپس کے لیے ہم نے 12 انچز کی ویٹھ میں کپڑا لیا تھا اور 6 انچز کا لینٹھ میں لیا تھا دو پیسز لیے تھے آگے میں اس میں اورگنزہ کا کپڑا لگاؤں گی تو 7 انچز یا 6.5 انچز کا میں وہ یوز کروں گی تو اس تینے ہماری بیبی کی ایزیلی بن جائیں گی اب اورگنزہ جو فیبریک ہے یہاں پہ تو اس کی 6.5 انچز میں نے لینٹھ لی ہے اور 21 انچز میں نے اس کی ویٹھ لی ہے اور یہ دو پیسز ہیں دونوں کو میں نے اس میں پلیٹس ڈال دی ہیں اپنے اس تین کے اکارڈنگ جو ہماری سیلپس ہیں ہم نے اس کے اکارڈنگ یہاں پہ پلیٹس ڈال دی ہیں دونوں کو ہم نے یہاں پہ رکھ کے اور اسٹیچ لگا لینا ہے تو یہ ہماری لینٹھ بھی بڑھ گئی ہے اور ڈیزائن بھی آ چکا ہے آگے میں نے یہاں پہ لیس کیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ کوئی پیچز یا سیمپل سلائی بھی لگا سکتے ہیں تو یہ سادے کپڑے میں بہت خوبصورت سے اس طریقے سے ڈریس ریڈی ہو جاتے ہیں اب یہ ہمیں پاس ایک پیچ پڑا ہوا تھا اور فائٹ کلر میں تو یہاں میں اس طریقے سے آپ نے اس کو وی میں بھی لگا لینا ہے اسکوائر میں بھی لگا لینا ہے اور آپ نے جیسی آپ کو ڈیزائن رکھنا ہو آپ نے اسی طریقے سے رکھ لینا ہے اب یہ بیچ میں میں نے لیس لگا لینی ہے سینٹر میں بلکل اس طریقے سے ایک اور لیس تھی میرے پاس یہ براؤن کلر میں تھی تو جو پیچز ہیں اس میں براؤن کلر آ رہا تھا تو یہ اس میں میچ ہو رہی تھی یہاں اتنا واضح کلر نہیں دکھ رہا ہوگا لیکن دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو یہاں میں یہاں پہ لیس لگا لوں گی اسٹیچ کر لیے میں نے اب ہم نے پیپر پیسٹنگ لینی ہے تو 5 انچز کی میں نے ورد لی ہے 3.5 انچز کی میں نے اس کی لیندھ لی ہے یعنی ڈیپ 2 انچز کا میں ورد میں اس کا نیک کو کٹنگ کروں گی اور 2.5 انچز کا میں اس کو ڈیپ میں کٹنگ کروں گی اس طریقے سے اسکوائر گلب نے بنا لینا ہے اور اس کو کٹ کر لینا ہے یہاں یہ پیپر پیسٹنگ کو میں ایک ایکسٹر کپڑے پیپر پیسٹ کر لوں گی آئرن کی ہیلپ سے اور سائیڈوں کی سلائی بھی لگا لوں گی سینٹر میں ہم نے مارک کرنے کے بعد اس کو بیچ میں رکھ کے اور یہاں بھی ہم نے اسٹیچ لگا لینی ہے اسٹیچ لگا کے ہم نے اس کو فول کر کے اپنے نیک کو ریڈی کر لینا ہے یہاں فرنٹ نیک ریڈی ہو چکا ہے بیک کی نیک ریڈی کریں گے ہم تو ٹو انچز کی ورت میں ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے 1.5 انچز کا ڈیپ میں رکھنا ہے راؤن شکل دیکھ کے 4 انچز کا ہم نے اس کی پیچھے کا جو بٹن پلیکٹ ہوتا ہے وہ ریڈی کرنا ہے تو یہاں میں نے 4 انچز کا کٹ رکھا ہے اس طریقے سے اور ایک ایکسٹر کپڑا لے کے ہم نے یہاں پہ سلائی لگا کے اس کو فول کر لینا ہے اور اسٹیچ لگا لینی ہے بیک نیک کے لیے ہم نے کروس فیبرکی یوز کیا ہے 1.5 انچز کا تو ہم نے یہاں بھی بیک نیک ریڈی کر لیا ہے اب ہم نے شالڈر لائن کو جوائن کر لینا ہے دونوں شالڈر لائن ہماری اسٹیچ ہو گئی ہیں اب ہمارا نیچے دامن ہے ہم نے یہاں پہ لیس لگانی ہے تو میرے پاس یہ دو تنہ کی جو ہم نے نیک میں یوز کی تھی وہی لیسز ہیں وہ ہم یہاں پہ لگا لیں گے اگر آپ کے پاس ایکسٹر پیچز ہوں تو وہ بھی آپ دامن میں لگا کے اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو ایک یہ براؤن کلر اور ایک یہ آف پائٹ میں نے دونوں لیسوں کا یہاں پہ یوز کیا ہے تو یہ ہماری لیس یہاں پہ آئی موسٹ ریڈی ہو گئی ہے یہاں اب ہم سلکس کو بھی ریڈی کر لیتے ہیں تو سلکس ہماری ریڈی تھی ہم نے ان کو جوائن کر دینا ہے دونوں طرف کی سلکس ہم نے ریڈی کر لینی ہے اور اسی طریقے سے لگا لینا ہے کوئی ایکسٹر کپڑا یہاں سے کٹ نہیں ہوگا بلکل پرفیکٹ کٹنگ تھی ہے تو دونوں طرف کی ہماری جو سلکس ہم نے جوائن کر لی ہیں اب ہم نے جو چاک کپ نے ریڈی کرنے ہے تو یہاں میں 11 انچز کے لی رہی ہوں آپ 10 انچز کے بھی رکھ سکتے ہیں اور 9 انچز کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن 11 انچز سے بلکل پرفیکٹ کٹنگ ہوتی ہے اور بچوں کے بلکل ٹھیک آتی ہے تو دونوں طرف سے میں سلائی کا نشان لگا لوں گی چاک سے اور دوسری طرف سے بھی لگا لوں گی اب ہم نے اس کی جو سائیڈوں کی سلائی ہے وہ یہاں تک لگا لینی ہے 11 انچز تک اور لگانے کے بعد یہاں ہم اپنے جو چاک ہیں اور دامن ہیں ان کو فال کر دیں گے اگر آپ یہاں پہ لیس بھی لگائیں گے تو یہ بہت خوبصورت کرتی ریڈی ہوگی تو شرٹ کو میں نے سیدھا کر لیا ہے پیچھے میں نے بٹن لگا لیا تھا اور آگے جو یہ ہماری لیس ہے اس کے اوپر بھی ہم یا تو بٹن یا کوئی پلس وغیرہ ادھر اٹیج کر سکتے ہیں میرے پاس موٹی تھے تو میں نے وہ یہاں پہ سوئن ڈھاگے کی ہلپ سے اٹیج کر لی ہیں تو یہ ہمارا کچھ فائنل لک تھا موسیقی 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 موسیقی